ہم سب روح زمین پہ رہنے والے علی والوں کو مقصد تخلیق سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردکاری عالم خطاکار ہیں گناہ گار ہیں اس مقدس گرانے کے صدقے ہم سب کے گناہنے کبیرہ و صغیرہ مافرما خصوصاً وہ گناہ مافرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے مالک ایکونین مالک ارز و سما جتنے مومنین مومنات روح زمین سے دنیا سے جا چکے ہیں جب تری حجت کا ظہور ہو کبروں سے کفن جھاٹتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو خالق ایکونین مرد ناصر بن کے شامل ہو مستورات کنیزے بن کے شامل ہو جتنے آئے بیٹھے ہیں پروردکاری عالم ان موالیہ نے حیدر قدار کی نیک خواہشات پوڑی فرما جو بے اولاد ہیں امام زمان علیہ السلام کے لشکر کا سپاہی بنا جو بے گھر ہیں ان کو صاحب و زمان کا صدقہ گھر عطا فرما مالک ایکون و مقام ہمیں پاکیزہ بنا امام کا سامنا کرنے کی طاقت عطا فرما اللہم سل على محمد و محمد و اجل فرجا لے محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ہیدری نعرہ ہیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر عوض بالحمن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی شہ انشاء انبیاء آلہی تیوین تاہرین الماسومین خصوصاً اللہ صر اللہ حفیق لے موجود ونور اللہ حفیق لے مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرکین والمغربین مدینة للمساکلین صررل اسرار الالیہ نور الانوار الجلیہ مراج الاکول موصل الاصول ابل وقت و مولا الزمان شریک القرآن مذہر الایمان کامیل کفر و تغیان دعفی الظلم والدوان امام انا و امام الین سے والجان صاحب الاسر والعمر زمان درود پڑے شہ انشاء کے ظہور بابا آپ کی سند درتی پہ کوئی نہیں بسم اللہ آپ کی سند درتی پہ آتے ہی پہلا پہلا پرگرام آپ کے ہاں تھا نہیں ہو گیا بسم اللہ کچھ ارادے بندوں کے ہوتے ہیں اور کچھ منصوبیں مولا کے ہوتے ہیں بندے ارادے کچھ بناتے ہیں ہوتا وہی ہے جو مولا چاہتے ہیں اور ایسا مولا کا اللہ سے تعلق ہے جو مولا چاہتے ہیں اللہ بھی وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں یہ وہی چاہتے ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں اللہ بھی وہی چاہتے ہیں آپ نے کبھی اپنے بارے میں سوچا ہے اللہ نے آپ کو اس دور میں کیوں بھیجا کبھی سوچا ہے اللہ الا کل شائن قدیر ہے پروردگار چاہتا ہم سب کو سفین میں بھی پیدا کر سکتا تھا مولا علی کے دور میں پیدا کر سکتا تھا میں ساتھ ہی دو چر گفتگو میں باتیں کرتا ہوں بابا صرف ایک درس سمجھ لینا حیسائی کی سیزادے کی بڑی محنت ہے کیا بات ہے میں سلام پیش کرتا ہوں اور خصوصا بزرگ بادشاہ پیر پلن امام پلن امام سرکار یہ جلال الدین سر پوش کے اولاد ہیں خوشبو ہے سعداد کی اچانک اچانک پروگرام ہو گیا میں نے کہا چلو دو چر جملے درس کے آپ کی خدمت میں پیش کر جاؤ توجہ آپ نے میرے طرف رکھنی ہے پنکھا میں نے خود بند کروا ہے شور بہت تھا میں آپ سے ارز کرنا تھا بابا کہ اللہ نے کبھی آپ نے سوچا ہمیں اس دور میں کیوں بھیجا اللہ کلی شہن قدیر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے وہ چاہتا ہم سب کو سفین میں بھیج سکتا تھا وہ چاہتا ہم سب کو خیبر میں بھیج سکتا تھا وہ چاہتا ہم سب کو کربلا میں بھی پیدا کر سکتا تھا ہم حسین کے دور میں بھی پیدا ہو سکتے تھے مگر اللہ نے ہمیں اس دور میں پیدا نہیں کیا سوچنا ضرور یہ راز کیا ہے اصل سوچ یہ کب آتی ہے بابا سوچ یہ اس وقت آتی ہے جب بندہ فضول چیزیں سوچنا چھوڑ دے ورنہ سارا دن یہی سوچتا رہتے ہیں اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ ہے اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ ہے اس کے پاس یہ سارا دن اسی چیز میں لگ جاتا ہے حالانکہ مومن کا کام یہ نہیں کہ سوچتا رہے اس کے پاس کیا ہے اور میرے پاس کیا ہے مومن کا کام یہی ہے کچھ بھی نہ ہو میرے پاس علی تو ہے نا شابہش آپ کے کیا کہنے مومن کا کام یہ ہے شکر ہے میرے دل میں وہ رہتے ہیں جن میں اللہ رہتا ہے شکر ہے مجھے اللہ میں عباس کی زیارت نصیب ہے شکر ہے مجھے کربلا کا سلام نصیب ہے مومن تو ان چیزوں پر سوچتا ہے مومن چھوٹی چھوٹی بے سود اور فضول باتوں کو نہیں سوچتا جب بابا مومن حق اور حقیقت کی طرف سوچتا ہے پھر یہ ضرور سوچتا ہے پہلے پہلے مجھ جیسے کو ان جیسوں نے اپنی محبت کے قابل بنایا میں کہاں اور یہ کہاں یہ دیکھو جہاں ہم پڑھنے ہیں سات قبریں ہیں یہ کون تھے ہماری طرح دنیا میں آئے تھے چلے گئے یہ خوش نصیب ہے وہاں جا کے بھی خوش نصیبی ہے کیوں خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو سائیں والا ہو جس کا سائیں ہی نہیں ہے اس کی کیا خوش نصیبی ہم خوش نصیب ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمارے سائیں موجود ہیں ہمارے مولا موجود ہیں ہمارے آقا موجود ہیں یہ وہاں بھی مطمئن ہیں کتنی بڑا اتمنان ہے کہ ان کی قبریں بھی اللہ میں ابباس کے نیچے بنی ہیں کتنی بڑی بابا خوش نصیبی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بندے کو جانے کے بعد پتا چلتا ہے میں کون تھا کتنا عرصہ رہا جانے کے بعد بھی انہوں نے اتنی کریمی فرمائی کہ قبر میں بھی ان کی محبت کا چراغ جل رہا ہے اس لئے میں صرف ایک مشورہ دیکھے جا رہا ہوں کوشش کیا کرو ادھر ادھر باتیں کرنے سے ادھر ادھر فضولیات کی طرف توجہ کرنے سے سوچا کرو پہلا سوال یہ کہ مجھ جیسے کوئی جیسوں نے اپنی محبت کے قابل بنایا پہلے پہلے یہ سوچا کرو اور زیادہ ٹائم سوچو گے بہت ساری رہیں کھلیں گی پتہ کیا ہوگا جب یہ سوچو گے کہ مجھ جیسے کوئی جیسوں نے اپنی محبت کے قابل بنایا پھر سوچ آئے گی یار میری زبان تو عام زبان ہے ہی نہیں میری زبان تو وہ ہے جو اس گھر پہ درود پڑتی ہے میری زبان تو وہ ہے جو علی علی کرتی ہے میری زبان عام زبان تو ہے ہی نہیں پھر سوچ آئے گی جب یہ سوچ ہے میری زبان عام زبان نہیں پھر سوچ آئے گی کہ یار جب عام نہیں پھر غلط باتیں بھی تو اس کو نہیں کرنی چاہیے جب یہ درود پڑتی ہے اس گھر پہ جب علی علی کرتی ہے قرآن پڑتی ہے پھر اس کو غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے پھر سوچ آئے گی اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں دشمن آل محمد کی آنکھیں اور ہیں دوست علی کی آنکھیں اور ہیں دوست علی کی آنکھیں وہ ہیں جس کو کربلا کی مٹی کی زیارت نصیب ہے دوست علی کی آنکھیں وہ ہیں جس کو علم ابباس کا سلام نصیب ہے دوست علی محمد کی آنکھیں وہ ہیں اگر موقع مل جائے تو دور دور کے کربلا کی سیاری زیارتیں نصیب ہیں پھر جب سوچو گے کہ میری آنکھیں اس قابل پھر کبھی بھی یہ آنکھیں حرام نہیں دیکھیں گی بابا بابا سمجھا رہی میں آسان سی بات آپ سے کر رہا ہوں کوئی مشکل گفت کو بابا نہیں کر رہا میں چاہتا ہوں ایک درس ایسا ہو جائے جو کم از کم آپ کے آنے والے ایام عذاب محرم کے دس دن کمال گزرے اتنے کمال گزرے ہیں سائیں اتنے کمال گزرے ہیں کہ دس دنوں بعد کم از کم اس پورے علاقے میں سارے ہر تیار ہو جائے ہیں تبدیلی تو آنی چاہیے نا بابا یہ تو نہیں ہے بس ذکر سنا یا علی مدد بڑا اچھا تھا ذکر تو ہے یہ اچھا اگر ذکر سے تبدیلی نہیں آتی پھر ذکر سننے کا فائدہ نہیں بابا غور و فکر کرو گے کہ مجھ جیسے کوئی جیسے نے اپنی محبت کے قابل بنایا جب یہ سوچو گے کہ مجھ جیسا ان کے ذکر میں پاؤں چل کے جاتا ہے جیسے ہم لاہور سے پاؤں چل کے آپ کے پاس پیدل چل کے آئے آپ بھی تو اپنے اپنے گھروں سے محلوں سے پیدل چل کے آئے ہونا جب یہ سوچ آئے گی بابا میرے قدم عام قدم نہیں حسین کی مجلس میں جاتے ہیں پھر کبھی بھی زندگی میں یہ قدم حرام پہ نہیں لے جاؤ گے یہ ہور بننے کے گربت آرہوں بابا کوئی مشکل تو نہیں ہے نا گربت آرہوں ہور بننے کے اور ضروری ہے کیوں اگر حسین کو ہور کی ضرورت تھی مہدی کو بھی ہور کی ضرورت ہے شاہ باش شکر جاگ گیا میں نے کہا شاہد اردو پڑھتے ہوئے شاہد اردو سمجھنا ہے لیکن بڑی خوبصورت سمجھ رہے ہو سرکار امام زمانہ بادشاہ کو بھی ہوروں کی ضرورت ہے لیکن ہور کیسے تیار ہوں گے پچھلے ہور سے سبق لیں گے پھر اپنے اندر اتاریں گے تبدیلی لے کی آئیں گے مزاج بدلے گا مزاج جب بدلے گا پین ساب اس پہ ضرور گفتگو کرنا جہاں موقع ملے اُباروں کا مجمع ہے کمال لوگ بیٹھے ہو جب مزاج بدلیں گے پھر یہ نہیں ہوگا میرا مولا میرا مولا بلکہ مولا کہیں گے میرا نوکر مزاج مہربانی مزاج اور کردار شاہبان مہربانی سائی مہربانی سائی مہربانی مزاج اور کردار بدلیں گے یہ بھی محبت ہے میرا مولا لیکن کمال محبت یہ ہے مولا بھی تو کہیں یہ میرا ہے یہ میرا ہے میں نے آپ کو کہا زمانے کے حسین کو بھی ہروں کی ضرورت ہے زمانے کے امام کو بھی فضاؤں کی ضرورت ہے بادشاہ کو ضرورت ہے ہر بنانے کے بندے میں گربت آ رہا تھا کوشش کرو اپنی زبان پاک رکھو کوشش کرو اپنے کان پاک رکھو کوشش کرو اپنے قدم پاک رکھو کوشش کرو اپنے ہاتھ پاک رکھو جتنے بیٹھے ہو مولا کے چاہنے والے آپ کو یا میں آپ کے ساتھ شامل ہوں کہ ہماری ماں نے بچپن میں سکھایا نہیں تھا کہ اللہ میں اب باز اٹھانا ہے آج بھی ہم دور دور کے اٹھاتے ہیں ہمارے بچے اٹھاتے ہیں پر کوشش کرو جو ہاتھ علم کو لگیں وہ ہاتھ حرام پھنا جائے شاباش شابائی بابا مربانی بابا مربانی بابا کوشش کرو وہ ہاتھ حرام پھنا جائیں اور بننے کا گر ہے اور یہ بھی بتاتا جاؤں اگر ہم نے ان چیزوں پر قابو پا لیا دوسرا کام سہیں میرے طرف دیکھنا سہیں سیدہ میرے طرف نگاہ کرنا آپ کہیں مجمعہ ماشاءاللہ کافی لوگ کٹھے ہو گئے ویسے بڑی بات ہے آدھے گھنٹے چالیس منٹ کے نوٹس میں اتنا مجمعہ کا کٹھا ہو جانا سیدہ ہمیں یاد رہے گا ہم بھولیں گے نہیں موسیقی بھئی مہربانی بھئی ماشاءاللہ 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 آپ کے کیا کہنے قدردان ہو اچھا لگا کہ جملہ جملہ وصول کر رہے ہو قدردان لو جی میں آپ جو تقریر میں شروع کر بیٹھا تھا اب اس کو نچوڑ دے رہا ہوں اور بننا ہے ہمیں انشاءاللہ ہم سب کو بننا ہے ہمارے بزرگوں کو بھی بننا ہے ہمارے جوانوں کو بھی بننا ہے ہمارے بچوں کو بھی بننا ہے مزاج بدلنے ہیں کردار بدلنے ہیں جب تک ہم اپنے آپ کو بدل نہ پائے پھر اگلے محرم کا انتظار ہوگا اگر مزاج بدل گئے کردار بدل گئے پھر محرم کا نہیں مہدی کا انتظار ہوگا شاباش شابائی بھائی ٹھیک کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ قوم کا بہت پرانا طالب ہمارے ساتھ بیٹھے ہے ہر بات پہ تائید کر رہے بیٹھا بھائی مزاج بدل گئے کردار بدل گئے ہمیں مجلس کا نہیں ہمیں محرم کا نہیں ہمیں امام کا انتظار ہوگا حق بھی یہی بنتے ہیں نا بابا سردار کا انتظار ہونا چاہیے باقی محرم آیا ہم انہا لیں گے لیکن انتظار سردار کا رات کا سوئیں انتظار صبح سردار کا صبح اٹھے سارا دن انتظار سردار کا نوکری پہ جائیں انتظار سردار کا کام پہ جائیں انتظار سردار کا کاروبار کریں انتظار سردار کا بچوں کی پرورش کریں انتظار سردار کا لنگر پکائیں انتظار سردار کا لنگر کھائیں انتظار سردار چوتھا گر دے رہا ہوں بابا اور بننے کا سنبھالنا زبان پاک ہاتھ پچانا ہے قدم بچانے ہے چوتھا گر اس پیٹ میں حرام کا قطرہ نہ جانے دینا جس پیٹ میں لنگر حسین کا قطرہ جاتا ہے اور بننے کے چھوٹے چھوٹے میں آپ کو کلیے بتا رہا ہوں مہربانی پانچ ماں بس پانچ ماں بڑا کمال اور بننے کا انداز طریقہ بتا رہا ہوں سبالنا کبھی بھی ماتم کر کے مجلس سن کے لنگر پکا کے لنگر کھا کے امام بارگاہ بنوا کے کبھی بھی مولا پہ سان نہ لگانا میں نے ماتم کیا نہیں میں نے لنگر پکایا نہیں میں نے لنگر کھلایا نہیں میں نے امام بارگاہ بنوایا نہیں میری کیا اوقات ہے یہ سب مولا کا کرم ہے یہ سب مولا کا کرم ہے آج کے بعد اب باہر جاؤ گے نا پوچھے گا کوئی کہاں گئے تھے یہ نہ کہنا میں مجلس میں گیا تھا میں ہے نا میں یہ گندی بیماری ہے میں مجلس پہ نہیں گیا میرے مولا نے بولایا تھا پانچ کام بابا ہر بننے کے گھر بتا کے جا رہا ہوں اور اگر برادر محترم اگر ریت امام اپنا مزاج بدل لے اکسٹھ ہجری والے ہر اور اس دور کے ہر میں فرق ہے آرام سے کہوں تاکہ بات پہنچ جائے اگر ہم نے مزاج بدل لیے اور انشاءاللہ بدل لے ہیں یہ نہیں کہ ہم نے بدل سکتے ہم بدل ہم اپنے لئے اچھے کپڑے ڈونڈ سکتے ہیں اچھا کھانا تلاش کر سکتے ہیں پکوا سکتے ہیں ساف ستری چیزیں ہم لے سکتے ہیں باہر سے ٹیماتر لینے ہو اچھے لے آتے ہیں عام لینے ہو چن چن کے لڑ لڑ کے لے آتے ہیں پھر اس کا مطلب حق تک جانے کے لئے بھی ہم پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ بابا اس سہر کا جو امام حسین پاک کے ساتھ تمہر طرف دیکھنا اس سہر کا جو ایک چھٹھی جری میں تھا سیزادہ سلام ہے اس سہر کو سلام ہے حبیب ابن مظاہر کو مگر ہم بدل گئے ہمارا مقام اور ہے چار پانچ ساتھ بندوں نے کہا بے شک واہ واہ کیا اچھی بات ہے لیکن ہر بندے نے غور نہیں فرمایا سب تک بات پہنچنی چاہیے فرق ہے بابا ایک سٹھ ہجری والے ہر نے حسین کو مانا تھا دیکھ کر دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا اور ہے تو یقین کرو میں سیزادہ ہر ممبر پر اعلان کرتا پھر ہوں دعا مانگو اللہ ہمیں علی منوانے سے پہلے اپنا کردار اتنا بلند کرنا پڑے اور اتنا بلند کر لیں لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں اگر یہ علی کرنا ہو کرے اس کا علی کیسا ہوگا بابا میں تھوڑا سا ایک رخ آپ کو دکھاتا ہوں امام آئیں گے انشاءاللہ ہم سب کا ایمان ہے نا مولا آئیں گے اور مولا سے ڈرنے کے بھی ضرورت نہیں ہے مولا آئیں گے تو بندے ماریں گے اور بابا امام ظالم نہیں ہوتا امام کریم ہوتا ہے ایسا نہیں ہے جیسے برادر بندے کہتے ہیں جب مولا آئیں گے تو ہم انہیں یہ کر کے دکھائیں گے یہ کر کے دکھائیں گے میں کہتا ہوں ذرا سوچ بدلو اس کو کر کے دکھاؤ جو دیکھنا رہا ہو ہمارا امام سب کچھ بیٹھا مہربانی سیزادہ سب کچھ بیٹھا دیکھ رہا اچھا جب مولا آئیں گے تو کیا ہوگا اس دور کو کیا کہتے ہیں تھوڑی سی دلچسپی بڑھانے کے لیے میں آپ کو ٹاپک دیکھے جا رہا اور مہربانی کرنا ہے سیزادہ اپنے پاس پڑھنے والا جو بھی آئے کوئی بھی آئے بسم اللہ اس کو ضرور کہنا ہمیں یہ بھی بتا کیا ہوا تھا اور یہ بھی بتا مولا آئیں گے تو کیا ہوگا آگے کی معلومات ہونی چاہیے نا بابا ہم ابھی قبروں میں جا رہے ہیں دنیا سے ختم اب قیامت آئے گی تو ہم اٹھیں گے نہیں مومن مہدی کی آنے پہ قبر سے اٹھے گا اور ہاں یہ بھی بتا تو جاؤں مومن کو خود مولا قبر پہ آئیں گے اٹھانے ٹھوکر مار کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا ایک بات عرض کر جاؤں بھولے گی تو نہیں اچھا یہ جو میں نے کہا ہے نا اٹھنے کے حوالے سے ہماری کتب میں دعائیں ساری خوبصورت ہیں جتنی بھی ہیں لیکن برادر مہترم سب سے زیادہ خوبصورت دعا ہے دعائے احد پتہ ہے وہ بارو والو کو نہیں پتہ نہیں پتہ ایک دو گے ایک قد کو پتہ ہے کوئی بات نہیں نہیں پتہ آج پتہ دینے آئے ہیں بسم اللہ آپ کے لئے صرف پتہ دینے نہیں لاہور والو نے چھپوا کے بھیجی ہیں آپ نے پڑھنی ہے اور مزے کی بات بتاؤں سندھی میں ترجمہ ہے تاکہ آپ ترجمہ پڑھ کے پتہ تو کرو امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں وہ توف ہے جس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام امام جعفر سعادی علیہ السلام سرکار قبر پہ آئیں گے سرکار نے فرمایا میرا بیٹا قبر پہ آئے گا ٹھوکر مارے گا بندہ بندی قبر سے اٹھیں گے مگر وہ جو روزانہ دعائے احد پڑھتا ہوگا یہ آپ کو توفہ دیکھے جائیں گے سید کو دیکھے جائیں گے بلکہ وہ بچے گھنے ہیں یہ آپ کو دیں گے پڑھنا وہ لے جو نہ پڑھے وہ نہ لے پر میرا دل ہے سارے پڑھو اتنی دور سے چل کے توفہ آیا ہے تو سب کو فائدہ ہے سب پڑھو لو جی وہ آپ کو دیکھے جائیں گے وہ پڑھنا فرمایا جو پڑھتا ہوگا ہمارا بیٹا اس کی قبر پہ آئے گا سرکار قبر پہ آئیں گے ٹھوکر ماریں گے فرمایں گے قوم بیزن اللہ اللہ کے عامر سے کھڑا ہو جا بندہ کفن جاڑتا ہوا کھڑا ہوگا یہاں کوئی پرانی قبریں بھی تو ہوں گی جن کو آپ کو جو آپ کو یاد ہی نہیں ہوں گی پتہ نہیں کون ہے سید زیادہ کوئی سو سال کی کوئی ستر سال کی کوئی اسی سال کی کوئی ڈیڑھ سو سال کی پرانے بھی تو ہیں جیسے سرکار جلال الدین صرف پوش کی اولاد میں سے ایک سید یہاں دفن ہے یہ بھی تو کئی سو سال سے دفن ہوں گے ایسے ادھر کئی ایسے ہوں گے اچھا یہ مزید کی بات ہے گوھر ہی بتا جوں یہ قبرستان میں جو دائیں بائیں قبر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی حسرت ہوتی ہے ہمیں وہاں دفنانا جہاں ولی کی قبر ہو ایسے ہیں نا سائن اوہ بابا مرنے کے بعد سید کی چھاؤں ڈھونڈتے ہو زندگی میں بھی ڈھونڈ لو نا سائن مرنے کے بعد کہتے ہو ہمیں وہاں دفناؤ جہاں کوئی سائن کی دنیا میں بھی سید کا ساتھ دو تاکہ اور اس کو احساس دلاؤ اور اس کو بتاؤ سید ہمیں ایسے چلاؤ جیسے آپ کے جدر ریت کو چلاتے تھے مخلوق کو چلاتے تھے سندھ درتی دو ویسے بھی سید کو اہل بیت کہتی ہے کتنی قدردان ہے سندھ درتی لو جی سرکار جب آئیں گے بندہ بندی کفن جاٹتے ہوئے کھڑے ہوں گے دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے سرکار فرمائیں گے کنے دیکھتے ہو مولا وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو دفنہ نے آئے تھے سرکار فرمائیں گے تجھے یاد نہیں جب تری سانسوں کی دوری بند ہوئی سب نے تجھے کہتا اٹھاؤ میت نہلاؤ میت دفناؤ میت سب نے میت میت کہہ کے تجھے دفنہ دیا کوئی ترہ اپنا ہوتا یہاں ہوتا ترہ اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں میں نے کہا چھوڑا تا منظر میں آپ کو دکھاتا بابا یہ اس منظر کو آپ کی کتابوں میں رجعت کہتے ہیں بس میں یہ نچوڑ دے رہا ہوں کافی میں گفتگو کر گئے اتنا سنبھال لینا بڑی بات ہے غرب بننے کے گر بتا کے جا رہا ہوں اس منظر کو رجعت کہتے ہیں یعنی کیا ہوگا مومن کے بارے میں حکم ہے جو مومن انتظار کرتا ہوگا پاک و پاکیزہ ہوگا بہیا ہوگا گھبرا گیا وہ اگر اس کی زندگی میں ہمارا بیٹا آ گیا اس کا پہلا قدم مبادوں میں ہوگا دوسرا کعبہ میں ہوگا اور اگر رات کو ہمارے بیٹے کا ظہور ہو گیا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں بما بستر اللہ انتظار کرنے والے کو قابے بلا لے گا پہلا خطاب ہے زندگی کا گرمی بھی بڑی ہے پسینہ بھی ساروں کو آ رہا ہے ماشاءاللہ میرے سب ایتی ایک بات تو بتاؤ جہاز کے بغیر بندہ یہاں سے قابے نہیں جا سکتا یا سواری ایسی ہو جو ہمیں یہاں سے لے جائے ٹائم لگتا ہے یہاں سے کراچی جانا پڑتا ہوگا ائرپورٹ پہ فلائٹ لینی پڑتی ہوگی پھر ٹکٹ لینی پڑتی ہوگی پھر بندہ قابے پہنچا ہوگا کیا کمال ہے تمہارا امام جس کے آنے پہ نہ ٹکٹ لینی ہے نہ جہاز ڈھونڈا ہے پہلے تو ایک قدم ادھر اور دوسرا قدم ادھر اگر بستر پہ سو رہے ہوئے ہمارا بستر سمیت قابے پہنچا دیں گے میرے رادر میں مجھے پنجاب میں میں نے ایک جگہ یہ جملہ کہا بندہ پریشان ہو گیا کہنے لگے سید یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ کہیں سو رہا اور بندہ بستر سمیت قابے پہنچا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا میں نے نہیں کہا کائنات کی سچی زبان نے کہا کہنے لگے سید سچی زبان میں نے کہا سچی زبان اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے سچی زبان اسے کہتے ہیں جو کہہ دے تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں شہباز میں نے کہا انہوں نے فرمایا کہنے لگے پھر بھی قرآن سے دلیل چاہیے ہو سکتا ہے سید زادہ کو ایڈوکیٹ صاحب کو کل کوئی کہے جی آپ نے سید کے لیے مجمعہ تو کٹھا کر لی ہمیں تو سید پریشان کر کے چلا گیا یہ بندہ کیسے پہنچے گا سید زادہ اسے بتا دینا میں یہ ساتھ دلیل دے کے جاروں اسے بتا دینا قرآن پڑھا کر سواب سمجھ کے نہیں نشانی سمجھ کے غور سے پڑھا کر صرف سواب سمجھ کے نہیں جب تو اللہ کی نشانی سمجھ کے قرآن پڑھے گا تو قرآن میں ایک بڑی دلیل موجود ہے ایک نبی نہیں نبی کا وسیعہ ہے نام ہے آصف بن برخیان پلک جپکنے میں تخت بلکیس منگوا لیتا ہے اے محمد کے پسینے سے بننے والا تخت بلکیس منگوا سکتا ہے محمد کا خون نوکر نہیں بلا سے بابا حرب بننے کے پانچ گربت آ کے جا رہا ہوں دو اور بھی گربت آ دوں صبح صبح اٹھ کے بابا زمانے کے امام کو سلام کیا کرو بس مجھے آ کے پہنچنے اگر ٹائم ہوتا تو شاید میں اسے بھی زیادہ پڑتا مولا کا حکم ہوا مجمع ہوا انشاءاللہ پھر تفصیل سے پڑھیں گے کبھی بادشاہ کا عمر ہوا تو صبح صبح اٹھ کے امام کو سلام کیا کرو بابا گھر کا رواج ہے ہر گھر میں مائیں سکھاتی ہیں بچوں کو اٹھ کے بڑی کو سلام کرو تو ہمارا بڑا کون ہے شاباش سیدہ شکریہ نوجوان مہربانی یار زمانے کا اس وقت جو کارساز ہے وارث ہے مہربان باپ ہے شفیق خیرخواہ ہے اس کوٹ کے سلام کیا کرو اور یہ میرے ساتھ میرے محترم بیٹھے ہیں طالب علمہ ماشاءاللہ قوم کے گواہی دیں گے اس بات کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے جواب دینا بھئی کیا بات ہے بھئی بھئی آپ نے مولانا سے بھی پہلے جواب دے دیا جواب دینا واجب ہے ارے بھئی خوش نصیب ہوگے آپ امام کو کہو گے میرا سلام امام کہے گا میرا سلام صبح صبح اٹھ کے اپنے امام جہاں بھی سوتے ہو بستر پہ آنکھ کھلتے ہی پہلے پہلے کعبے کی طرف روک کر کے اسلام علیکہ یا وقیت اللہ اسلام علیکہ یا امام زمان اسلام علیکہ یا صاحب الزمان سلام کرو گے انشاءاللہ جواب آئے گا خوش نصیب ہی تمہاری چھٹا گر ساتھوں گر کوشش کیا کرو مومن آپس میں اتحاد سے رہو اتفاق سے رہو عقیدیں سنبھال کے رکھو عقیدیں باہر نہ رکھو میں یہ مانتا ہوں میں یہ مانتا ہوں میں یہ مانتا ہوں ہمیں کیا پتہ ہماری میں آگیا بھئی کاشف میں بس آگیا ہمیں کیا پتہ مقام علی کیا ہے ایسے ہے سیئے زیادہ ہمیں کیا پتہ مقام عظمت علی کیا ہے ہمیں تو وہی پتہ جو کتابوں نے بتایا علی کتابوں سے معورہ ہے علی یقین جانیے سیندرتی میں اعلان کر کے جا رہا ہوں ہماری عقلوں سے ہماری سوچوں سے علی ماورہ ہے کیوں سید اس کی سب سے بڑی دلیل یہ معصوم سے پوچھا گیا مولا اب تک کتنے حرف ظاہر ہوئے امام نے فرمایا ستہائیس ظاہر کتنے ہوئے دو باقی فرمایا پچیس مولا وہ کب ظاہر ہوں گے فرمایا جب مہدی آئے گا حرف ظاہر نہیں ہوئے حرفوں سے بننے والی فضیلت علی کیسے ظاہر ہو جائی بابا ہم نہیں جانتے اس لئے کوشش کرو علی کے معاملے میں خصوصا اپنا عقیدہ سنبھال کے رکھو اتنوں سنبھال کے رکھو تمہارے کردار سے نظر آئے انشاءاللہ اللہ اس ذکر کا صدقہ اس سید بادشاہ کے وسیلے سے جن کی ہم قرب اور سائے میں بیٹھیں اللہ ہم سب کو امام کا وفادار بناے اللہ کرے امام کا سامنا کرنے کی طاقت عطا ہو اللہ کرے ہمیں امام زمان علیہ السلام کی عاشقین میں شمار ہو اللہ کرے ہماری ماں و مین و بیٹیوں کا شمار امام کی کنیزوں میں ہو اس لئے اللہ علا کل شہن قدیر ہے چاہتا تو علی کے دور میں پیدا کر سکتا تھا مگر اس نے اس دور میں پیدا کیا جب زمانے کا علی غیبت میں ہے ہمیں وفا اپنے علی سے کرنی ہے اور وفا یہی کرنی ہے جو میں آپ کو کہہ بیٹھا ہوں اللہم صلی علی محمد و محمد و اجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نعرہ حیدری